حکومت کو جناب بہت بڑا دشکہ لگا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے یہ جو اکتالیس میں سے چند افراد تھے ان کے اوپر حکومت نے گندی نگاہ رکھی گی تھی سپریم کورٹ نے کلیر کر الیکشن کمیشن اور پاکستان کو کہہ دیا معصوم بننے کی کوشش مت کریں کہ آپ کو سمجھ نہیں آرہی بات ہے حکومت کے ارادے وہی ہیں کہ جناب ہم نے آئینی ترمیم کر ڈالنی ہے مولانا صاحب نے جو ڈیمانڈز رکھی ہیں وہ بہت زیادہ ڈیمانڈز ایڈا وڈا اچھا تانو سنائی دے گا لوٹے اصل کہانی یہ ہے کہ یار سانو جسس قاضی فائز عیسیٰ تھوڑا جہا ہوڑ چاہیے ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے کہ دل لبی بھران ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین ماظرت آج کا جو وی لاغ ہے وہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا کچھ ذاتی مصروفیات تھیں کہیں پہ پھسا ہوا تھا جس کی وحث سے وی لاغ پہلے جلدی نہیں کر سکا لیکن اب آپ کے سامنے حاضر ہیں میرے غیر حاضری میں پیچھے بڑے دھماکے ہوئے ہیں جناب سیاسی دھماکے پچھلے بارہ گھنٹے میں تو اس کو تفصیل سے بیٹھ کے ذرا انیلائز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بیل آئیکن پریس کیجئے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا حکومت کو جناب بہت بڑا دھچکہ لگا ہے مطلب یہ اس میں آغاز میں میرے خیال میں جو ہیڈلائن ہو تو یہی ہے کہ حکومت جو ہے اس کو بہت بڑا دھچکہ لگا ہے کیونکہ حکومت کی جو نمبر گیم پلاننگ تھی وہ ذرا ہل گئی ہے تو اس کے بعد اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے کبوتر کیا خبریں لے کر آ رہی ہے لے کر آ رہا ہے سوری یہ میل کبوتر ہے تو وہ کیا خبریں لے کر آ رہا ہے ذرا وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ذرا اینلائز کر لیں آخر کہانی سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے تو بیسی لئے کہانی اس طرح سٹارٹ ہوتی ہے کہ آج سپریم کورٹ کی جانب سے مقصود نشستوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے ایک وضاعتی درخواست کی ہوئی تھی کہ جی سامنو سمجھ نہیں آئی تو اسی کی کرنا چاہ رہے ہو انہوں نے بڑی دیر پہلے جو ہے وہ یہ درخواست دی تھی کہ ہمیں آپ کے فیصلے کے حوالے سے سمجھ نہیں آئی تو ذرا پلیز آپ ہمیں تھوڑا سے ایکسپلین کر دیں اچھا یہاں پہ وہ ایکسپلینیشن تو ابھی آئی نہیں ہوئی تھی ذہن میں رکھے گا کہ مقصود نشستوں کے حوالے سے جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ بھی ابھی تک نہیں آئے تو یہ جو تفصیلات تھیں کہ جناب وضاحت جو ہے وہ جاری کر دی جائے اس کے دوران جب یہ اپلیکیشن گئی تھی تو اس دوران جو ہے وہ کوٹ کے اندر چھوٹیاں تھی اور کئی ججز جو تھے وہ یہاں پہ تھے نہیں تو وہ اس کو اس سلسلے میں کوئی رد عمل سامنے آنی سکا تھا لیکن پہلے آج کہا جا رہا تھا کہ جناب آج یعنی کہ چودہ تاریخ کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا اور شاید آئینی ترمیم ہو جائے گی پھر اس کے بعد آج یہ خبر آئی کہ نہیں یہ معاملہ شاید کل تک جا رہا ہے اس لئے کیونکہ دو افراد حکومتی سائٹ سے جن کے اوپر نظر ہے ایک تو حمزہ شباز جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے اور مولانا عبدالغفور حیدری اب وہ تو جیو آئی فی سے ہیں ظاہری بات ہے لیکن وہ بھی یہاں پہ نہیں تھے تو نمبر گیم جو ہے کچھ اس کی وجہ سے تھوڑی سی ڈسٹرب ہوئی بھی تھی لیکن یہ کہا جا رہا تھا کہ اتوار کو جو ہے وہ نمبر پورے کر لیے جائیں گے لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد یہ وضاحت جو ہے وہ آج سپریم کورٹ کے آٹھ رکنی جو بینچ کے افراد تھے جو ججز صاحبان تھے ان کی جانب سے یہ وضاحت آ گئی ہے ذرا ایک منٹ کے پہلے وضاحت کو دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے اوپر طرح میں انیلیسز آپ کے سامنے جو ہے وہ اپنا رکھنا چاہوں گا وضاحت جو ہے وہ یہ کہتی ہے چار صفات پر مشتمل یہ وضاحت ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ جی الیکشن کمیشن نے اکتالیس ارکان سے متعلق وضاحت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا الیکشن کمیشن کے وضاحت کی درخواس کنفیوزن پیدا کرنے کی کوشش اور تاخیری حربہ ہے الیکشن کمیشن کے وضاحتی درخواس عدالتی فیصلے پر عمل درامت کے راستے میں رکاوٹ ہے اور اس کی وضاحت کی درخواس درست نہیں ہے سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے خود بریسٹو گوھر کو پارٹی چیرمن اور عمر یوکو سیکٹری جنرل تسلیم کیا الیکشن کمیشن کی تسلیم شدہ پوزیشن ہے کہ تحریک انصاف ریجسٹرٹ سیاسی جماعت ہے عقلتی ججز نے بھی تحریک انصاف کی قانونی پوزیشن کو تسلیم کیا تحریک حکم میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن وضاحت کے نام پر اپنی پوزیشن تبدیل نہیں کر سکتا فیصلے کی روشنیوں میں پارٹی سیٹف کے جمع کرانے والے پی ٹی آئی کے کامیاب امیدوار ہیں سپریم کورٹ کا بارہ جلائے کا فیصلہ واضح اور اس کا اطلاق قومی اور صوبائی سیملیوں پر ہوتا ہے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو فیصلے پر فوری عمل درامت کی ہدایت کرتے ہوئے واضح کیا کہ عدالتی فیصلے پر عمل میں تاخیر کے نتائج ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو فیصلے پر فوری عمل درامت کرنے کی ہدایت کر دی عدالت کے عدالت عظمہ کے جسس منصور علی شاہ جسس منی بختر جسس اثر من اللہ جسس آئیشہ ملک جسس محمد علی مزر جسس حسن عزرزوی جسس شاہد وحی جسس عرفان سادر اکسیسٹی بینچ کے فیصلے میں شامل ہے یہ جو آٹھ ججز تھے اور بیسکلی بارہ جولائے کو اپنے شارٹ آرڈر میں سپریم کورٹ نے سنی تحت کونسلی مقصود نشستوں کے کیس میں پشاور ہائیڈ کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ کل ادم قرار دیتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو مقصود نشستوں کا حددار قرار دیا تھا اچھا اب اس کی بیسکلی جو ڈیٹیلز ہیں مطبعہ آخر پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو اکتالیس میں سے چند افراد تھے ان کے اوپر حکومت نے گندی نگاہ رکھیوی تھی تو بی فیر کہ جناب ان میں سے چند لوگوں کو ہم نے توڑا ہے اور توڑ کے اس کے بعد یہ جو آئینی ترمیم ہم نے کرنی ہے وہ ہم کر لیں گے اور اس کے بعد پشلے چوبیس گھنٹے میں مختلف نام بھی جو ہے وہ فلوٹ ہونا شروع ہو گئے تھے تو حکومت کی وہ جو نمبر گیم ہے وہ اس سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اس سے ڈسٹرب ہوتی ہے ایون دو کل رات کو رات کو جو ٹاک شوز ہوئے ہیں اور اس میں نون لیگ کی جو لوگوں نے نمائندگی کی ہے انہوں نے کہا جی سانو کوئی فرق نہیں پڑھ دا ہمارے نمبر پھر بھی پورے ہیں وہ نمبر کس طرح پورے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے کیونکہ اگر آپ میرا اس سے پہلے کا جو میرا وی لاغ دیکھی ہے تو میں نے اس کے اندر بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ میری ایک بڑے سینئر حکومتی جو وزین ہے میری ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے نمبر پورے نہیں ہیں تو اب اس کے بعد جب یہ وضاحت آ گئی ہے اور سپریم کورٹ نے کلیر کر الیکشن کمیشن اور پاکستان کو کہہ دیا کہ جناب یہ آپ کو پہلے بات کی سمجھ آ چکی ہوئی ہے آپ جو ہے نا وہ بلا وجہ معصوم بننے کی کوشش مت کریں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات کی یہ مطلب لب لباب بات کا یہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے یہ ورڈ ٹو ورڈ یہی لکھا ہے لب لباب بات کا یہی ہے اچھا اس کے بعد جیو نے جو ہے وہ رپورٹ کیا ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے ذرائع کر کے اور انہوں نے الیکشن کمیشن کے مطابق انہوں نے کہا ہے جی یہ تاثر درست نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن نے بریسٹر گوھر کو پی ٹی آ چیئرمن کے طور پر تصدیم کر لیا ہے اس وضاحتی فیصلے کے اندر جو ہے وضاحت آئیے اس میں لکھا گیا ہے کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ بریسٹر گوھر کو بطور پارٹی چیئرمن اور عمر عیوب کو بطور سیکرٹی جنرل آلڈی تسلیم کر چکا ہے تو ذرائع سے الیکشن کمیشن کے جیو کے اوپر یہ ٹکر چلیں کہ جناب ہم نے یہ تسلیم نہیں کیا ہے اور ذرائع نے بتایا کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ ابھی تک الیکشن کمیشن میں زیر غور ہے اس پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن نے ہمیشہ اس معاملے کو جلد از جلد نبٹانے کی کوشش کیے تاہم پی ٹی آئی نے بار بار تاخیری حربیں استعمال کیے ہیں تو یوں کر کے کہانی جو ہے نا وہ آپس میں فسی ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کوئی کسی موڈ میں نہیں لے اب ایک اور خبر بھی یہ آئی ہے کہ شاید الیکشن کمیشن جو ہے وہ پیر کو ایک غیر رسمی مشاورت جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے سوال یہ ہے کہ پیر کو کیوں کیونکہ ابھی بھی اس وقت بھی جب میں آپ کے سامنے بیٹھا ویلوگ کر رہا ہوں تو کہانی ابھی بھی آ رہی ہے کہ جناب صبح گیارہ بجے قومی سمبلی کا اجلاس جو ہے بلالیا گیا ہے اور حکومت کے ارادے وہی ہیں کہ جناب ہم نے آئینی ترمیم کر ڈال لی ہے ابھی تک لیکن جتنے مو اتنی باتیں اسلامباد کی جانب سے جو ہوایاں آ رہی ہیں وہ اس طرح کی آ رہی ہیں کہ جی کل صبح حکومت پھر بھی کوئی نہ کوئی کام جو ہے وہ ڈالنے لگی ایون دو سپریم کورٹ کے ان آٹھ ججز کی جانب سے یہ وضاحت آ گئی ہے اچھا پھر اس کے بعد ایک اور جو اعتراض اب ذرا دوسری سیٹ کی بھی بات سن لیں ان کا اعتراض یہ ہے کہ جی یہ جو وضاحتی جو ڈیٹیلز آئی ہیں یہ اب کیوں آئی ہیں جب آلیڈی پتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ایک آئیڈی ترمیم کرنے جا رہی ہے اور مختلف ٹیلویشن چینلز کے اوپر جو ہے پچھلے دو دن سے یہ چیزیں فلیش ہو رہی ہیں کہ جناب ان لوگوں کی جو ایجز ہیں اس کو سکٹی فائف سے سکٹی ایٹ کی جانب جو ہے وہ چینج کیا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے سب لوگوں کے جو ہے وہ ان کو چیف جسٹس بننے کی جو ان کو میاد ہے وہ انکریز ہوگی چند کے جو ہے وہ بیچ میں سے نام نکل جائیں گے ایکچلی یہ بھی ایشو ہے چند نام جو ہے وہ بیچ میں سے نکل بھی جاتے ہیں تو پھر آخر یہ آج ہی کیوں آیا ہے لیکن اس ساری بحث مباعث ہے کہ باوجود یہ قانونی بحث ہے یہ پولٹیکل چیس گیم ہے یہ سارا کچھ ہے میں بھائی محضرت کے ساتھ میں اب آپ کے سامنے جو گفتگو کرنے لگاؤں نا وہ ان ساری چیزوں سے بالکل ہٹ کے ہیں اور وہ ہے ایتکس کی میرا پہلے بھی یہی پوائنٹ ایف یو تھا اور میرا آج بھی وہی پوائنٹ ایف یو ہے سوال یہ یہ جو اکتالیس بیچارے جن کو آپ جو اس وقت حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ بیاروں مددکار ہیں یہ بغیر کسی سیاسی جماعت کے ہیں اور یہ خالی پلوٹ ہے اس کے اوپر کوئی بھی آ کے اپنا گھر بنا لے ان کو یہ تصور کیا جا رہا ہے نا کہ یہ جو ہے وہ لوٹ کا مال ہے یہ اکتالیس افراد جو ہیں جو پاکستان تحریک انصاف سے جڑے میں یہ لوٹ کا مال ہے ان کو کوئی بھی آ کے لے جائے میرا صرف ایک بیسک سوال ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ان اکتالیس نے ووٹ کس کے نام کا لیا تھا کیا انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے نام ووٹ کا نام نواز شریف کا استعمال کیا مریم نواز کا استعمال کیا یا انہوں نے شباہ شریف کا استعمال کیا اور بعد میں انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم تو پی ٹی آئی کے ہیں کیا یہ ہوا تھا یا انہوں نے جب الیکشن کیمپین کی اور ان کے نام سوشل میڈیا پہ چلے اور جب وہ لوگ ان کو ووٹ دینے کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے کس چیز کو کس شخص کو کس پارٹی کو ذہن میں رکھتے ہوئے جا کے ووٹ ڈالا تھا اس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف بلہ اچھا بلہ تو تھا ہی نہیں بلہ بھی نہیں تھا چلو مطلب وہ چینک ہوگی پیالہ ہوگا وہ درانتی ہوگی مجھے نہیں پیدا کیا ہوگا لیکن ان لوگوں کو اسی طرح ووٹ ڈالے تو سوال میرا میں تو ایتکس کے اوپر بات کرتا ہوں اب آپ اس میں ٹیکنیکیلٹی اگر آپ نے ڈالنی ہے تو آپ سود ور ڈال لیں اب وہ ٹیکنیکیلٹی کیوں ڈالی جاتی ہے کیونکہ آپ کو نظر آ رہے کہ رستہ سیدھا نہیں ہے ساڑے کو ہمارے پر رستہ سیدھا نہیں ہے تو اس لیے اب ہم نے کچھ کر رہا ہے اب اسی دوران جب میں آپ سے یہ ویلوگ کر رہا ہوں تو ایک اور خبر یہ آ رہی ہے کہ آئین کے آئین کے آرٹیکل ترے سٹھے اس کے اندر اب حکومت جو ہے ترمیم کرنے کا سوچ ہے ترے سٹھے کیا ہے فلور کروسنگ کے حوالے سے کہ اگر کوئی فلور کروسنگ کرنے کے بارے میں سوچتا ہے جس طرح چند نام ہم نے پیشتے چوبیس گھنٹے میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے تو اگر وہ کوئی چند نام اگر سوچتے ہیں تو وہ کم از کم ڈی سیٹ نہیں ہوں گے اور اس وقت جب یہ میں وی لاغ کر رہا ہوں تو اس وقت پرائی میرسٹر نے جو ہے وہ آئینی ترمیم کے حوالے سے جو ہے ایک اشائیہ دیا اور اس میں حکومتی جو اتحادی افراد ہیں ان کو وہاں پہ دعوت دیوی ہے ان کو ایکسپلین کرنے ہیں یہ جو اشائیہ بغیرہ ہوتے ہیں نا یہ میں آپ کو بدا دوں یہ کبھی بھی کسی حکومت کے اندر جب نمبر گیم پوری کرنی ہونا تو اس کے لیے اشائیہ دیے جاتے ہیں اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا امپورٹنٹ پلئیر جو بیچ میں ہے وہ ہے جی ایو ایف اے مولانا صاحب اور اسی دوران جب میں میں یہ وی لاغ ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ مولانا صاحب سے ملنے کے لیے جو پاکستان طریقے انصاف کا وقت جو ہے ان کے گھر کسی بھی وقت پہنچنے والا ہے شاید یہ ان کی میرے خیال میں ان کی لاسٹ ڈچ افرٹ ہوگی کہ ان کو مولانا صاحب کو دوسری سائیڈ کی طرف جانے سے روک دیا جائے کیونکہ خبر یہ ہے کہ مولانا صاحب نے جو ڈیمانڈز رکھی ہیں وہ بہت زیادہ ڈیمانڈز ہیں حکومت کے پاس پھر بھی مارجن ہے اسے پورا کرنے کے لیے اپوزیشن یعنی پاکستان طریقے انصاف کے پاس تو بالکل بھی مارجن نہیں ہے اسے پورا کرنے کیونکہ زیاری بات ہے ان کے پاس جو اختیار ہے وہ صرف کے پی گورنٹ کی حد تکی ہے جو وفاقی حکومت ہے وہ ان کو بلوشتان میں بھی سیٹ کر سکتی ہے وہ ان کو گورنر کے حوالے سے بھی سیٹ کر سکتی ہے وہ ان کو وفاقی کیابنٹ کے اندر بھی جو ہے وہ نمبر گیم دے سکتی ہے یا پھر جس طرح وہ ایک باجوڑ سے جو ایک لڑکا تھا اس کے بارے میں آ رہا تھا کہ شاید اس کو فنڈز دے دیے جائیں گے اپنے علاقے کے لیے تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو بسکلی نمبر گیمز کو جو ہے اس طرح پورا کرتی ہے لیکن میں دوبارہ وہی سوال کروں گا معذرت کے ساتھ سمپل سی بات ہے جو جو اکتالیس ہیں ان میں سے دو تین چار پانچ چھے لوٹے ہو جاتے ہیں مجھے نہیں پتا کتنے ہوتے ہیں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتا ہے تو نمبر ابھی چل رہے ہیں نا میڈیا پر ڈسکس ہو رہے ہیں کیا کہا جائے گا ان کو جب وہ یہ حرکت کر دیں گے جو وہ دوسری سائٹ سے کر دیں گے اور وہ کہیں گے ہماری ضمیر کی آواز ہے تانہوں سنائی دے گا لوٹے بس یہ ہوتی ہے ضمیر کی آواز آپ جب یہ کام کریں گے تو ضمیر کے آواز یہی ہے اور اگر آپ کو نہیں یہ آواز آپ نہیں سننا چاہتے کیونکہ یہ تو آئے گی اور اگر آپ نہیں سننا چاہتے تو آپ اپنی سیٹ سے صیفہ دے دیں سیٹ کریں خالی اور چلے جائیں ضمیر انتخاب میں اور اس کے بعد آپ کے علاقے کے ووٹ آپ کہہ دیں جا کے اس کے بعد کیمپین کریں آپ کہیں کہ جناب میں آئینی ترمیم کی حق میں ووٹ دینے جا رہا ہوں پھر دیکھیں لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں کہ نہیں اگر وہ دے دیتے ہیں تو سود بسم اللہ آپ جائیں جا کے پھر دیں جا کے ووٹ کوئی مسئلہ نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جس جماعت کی انگلی پکڑ کے جس جماعت کا سیمبل پکڑ کے جس جماعت کا جھنڈا پکڑ کے جس جماعت کے لیڈر کو پکڑ کے آپ اس قومی اسیمبلی کے اندر یا سینٹ کے اندر پہنچے اگر آپ اس کے کہے بغیر اس کی کہیوی بات کے اپوزٹ جا کے دوسری سائٹ پہ جا کے ووٹ ڈالنے کی کوشش کریں گے تو معذرد کے ساتھ یہ لوٹا کریسی ہی کھلائی گی اس میں اب آپ نمبر گیم سو دفع کرتے رہے ہیں آپ کہیں نہیں انجنئیو ایسی انہوں نے یہ والا سائن نہیں کیا تھا انہوں نے وہ والی بات نہیں کی تھی انہوں نے یہ والا وہ نہیں کیا تھا I'm sorry technicalities اٹھا گیا اصل کہانی یہ ہے اگر آپ لبے لباب بات کیا اٹھا کے دیکھیں تو اصل کہانی یہ ہے کہ یار ساننو جسس قاضی فائز عیسی تھوڑا جہور چاہیے اصل بات یہی ہے نا اصل کہانی تو یہی ہے کہ ہمیں وہ اور چاہیے ہیں ہمیں ابھی دل نہیں بھرا ہوئی ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے کہ دل ابھی بھرا نہیں سمپل کہانا یہی ہے نا ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے اب اس کے لیے ہر اوٹ پٹاں گھرکت ہو رہی ہے الیکشن کمیشن کو سمجھ نہیں آرہا کیا مطلب تھا آپ کی بات کا تھوڑا سا سمجھائیے گا تو صحیح مطلب سپریم کورٹ بار بار سمجھائی جا رہا ہے بڑا آسان طریقہ ہے میرے خیال میں چیف الیکشن کمیشنر کو آپ بلائیے سپریم کورٹ کے اندر ٹھیک ہے وہاں پہ میڈیا بھی کھڑا ہوگا اور ان کو سامنے کھڑیں گے پچھو کی پوچھنا ہے ڈیٹیل سے پوچھ لیں آپ نے اور جو کچھ پوچھنا ہے وہ بھی آپ کو بتایا تھا سمپل از دار لیکن اب کہانی جو ہے نا جہاں جتنی ڈیسپریشن مجھے نظر آ رہی ہے وہ کہانی مجھے اب یہ لگ رہی ہے کہ وہ بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ بھائی شاید سپریم کورٹ کی بات بھی نہیں ماننی ہے اور اس آٹھ رکنی بینچ کی یہ جو آٹھ رکنی جو گروپ ہے جس نے یہ فیصلہ دیا ہے بینچ تو خیر بڑا تھا تیرہ رکنی تھا تو یہ آٹھ رکنی جو مجھورٹی ججز ہیں ان کی بات ہم نے نہیں ماننی کہانی اس طرح لگی اب کل صبح گیارہ بجے جو ہے وہ قومی اسیمبلی کا اجلاس پلائے گیا اور اس کے اندر دیکھیں کہ حکومت جو ہے وہ کیا عرفان صدیقی صاحب کل رات کو جیو کے پروگرام میں تشریف لائے ہوئے تھے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جیس ہمارے نمبر پورے ہیں وہ پورے کس طرح ہیں یہ سب سے بڑا سوال ہے جس کی کسی کو سمجھ نہیں آرہی کہ یہ کر کس طرح رہے ہیں پورے کس طرح کر رہے ہیں کس فارملے کے طریقے کر رہے ہیں اس کے علاوہ جناب ایک اور جو تجویز جو ہے وہ سامنے آرہی ہے وہ یہ ہے کہ جی ایک الگ آئینی سپریم کورٹ بنا دیا جائے اور وہ صرف آئینی معاملات کو ہنڈل کرے وہ کترے بنچز کا ہوگا وہ کترے ججز کا ہوگا یہ ایک ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے لیکن وہ بالکل الگ ایک جو ہے وہ بینچ بنا دیا جائے اچھا یہ تجویز نہیں نہیں ہے یہ افتقار چودری صاحب کے دور سے جو ہے یہ تجویز بار بار زیر غور آتی رہی ہے کہ ہماری جو اعلی عدلیہ ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ان آئینی کیسز کے اندر پھنج جاتی ہے کہ عام عوام عام سائلین کے جو کیسز ہیں ان کو سنا ہی نہیں جاتا اور کرتے کرتے ہر سال جو ہے ان کی تعداد کیسز کی بڑھتی جا رہی ہے تو بہتر ہے کہ ایک آئینی بینچ جو ہے وہ ایک الگ بنا دیا جائے لیکن اس کے اوپر بھی بہت سے لوگوں کے تحفظات ہیں کہ جی اس کے اندر بھی پھر حکومتیں جو ہے نا وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ایسے ججز کو پوائنٹ کرے گی جو حکومت کو فیور کرے وہ حکومت جو ہے وہ آئین کے ساتھ کوئی بھی کھلوار کرتی رہے تو یہ ججز کی وہ بینچ فکسنگ کا جو الزام ہوتا ہے کہ جی بینچ فکسنگ اس طرح کی جائے کہ اس کے بعد جو مرضی آئین کا جو ہے وہ تیہ پانچہ کر کے یہ لوگ رکھتے ہیں کیونکہ ماضی میں ہو چکا ہے نظریہ ضرورت جو ہے وہ کئی ججز نے استعمال کیے ہیں اور مارشل لاہ کو بھی جو ہے ویلیڈیٹ کیا ہے انہوں نے ہمارے عدلیہ کے اوپر یہ ایک کالا داغ ہے ذلفقار علی بھٹو کا بھی ایک کالا داغ ہے تو ایک یہ کالا داغ بھی ہے کہ نظریہ ضرورت کے تحرے جو ہے بہت سے ڈکٹیٹرز کو جو ہے ان کو فری ہینڈ دے دیا گیا یہ ہے یہ موجود ہے تو ایک تو ڈیولپنٹ یہ ہے اس کے بعد خان صاحب نے اڈیالا جیل میں جناب باتشید کرتے ہوئے کہا کہ جب آزادی کی جنگ ہوتی ہے تو قربانیاں دینا پڑتی ہیں جمہوریت کا قتل عام ہو رہا ہے میں جان کی قربانی کے لیے بھی تیار ہوں کسی غلامی قبول نہیں کروں گا یہ مکمل طور پر قوم کو غلام بنانے جا رہے ہیں سپیکر کے مرضی کے بغیر پارلیمنٹ سے لوگوں کو کیسے اٹھایا جا سکتا ہے آج جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کل ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے صحفی نے پوچھا کہ آپ کے دور میں بھی پارلیمنٹ لوجز میں پولیس داخل ہوئی تھی اس پر انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ لوجز کا مجھے علم مجھے معلوم نہیں لیکن پارلیمنٹ سے آج تک کسی کو نہیں اٹھایا پارلیمنٹ لوجز میں ہوا تھا بلکل ہوا تھا لیکن خان صاحب ایک منٹ میں مکر جاتے ہیں میں مجھے تو نہیں پتا مجھے نہیں پتا کیا ہوا تھا شباز شریف کو منی لانڈنگ کیس میں سزا ہونے والی تھی باجوا نے اس کو بچایا ورنہ شباز شریف پر منی لانڈنگ کا ثابت شدہ کیس تا منی لانڈنگ کے کیس کے علاوہ شباز شریف نواشریو اور اسحاق دار پر تمام کیسز پرانے تھے صحفی نے کہا جی رانہ سناؤلالہ پر منشیات کا کیس آپ کے دور میں بنایا گیا اس پر انہ نے کہا کہ رانہ سناؤلالہ پر ای ان انف نے کیس بنایا تھا اس کا سربراہ میجر جنرل ہے میں نے این اف کے سربراہ کو بلایا اس نے کابینہ کو بریفنگ دی این ای ف انٹی نارکاٹکس فورس این ای ف سربراہ نے کابینہ کو بریفنگ میں رانہ سناؤلالہ کی کیس سے متعلق ثبوت پیش کیے کیس این اف نے بنایا اور انہوں نے بٹایا کہ رانہ سناؤلالہ سے منشیات پکڑی گئیں ہمیں کیا بتا اچھا یہ خان صاحب کا نا ویسے یہ کمال ہے جو اچھی چیزیں ہوں وہ فوج نے بھی کیوں اپنے دور میں فوج نے بھی اچھی چیز کی ہوتی اس کا کریٹ ایک منٹ میں لے لیتے ہیں میری ویسے ہوگا ہے اور اپنے دور میں اگر فوج نے یا اس طرح این ایف نے اگر کوئی غلط کام کیا میں نے نہیں کیا این ایف نہیں کیا تھا ان کا قصور ہے یہ کمال ہے خان صاحب کا ایک منٹ میں اس ساری چیز میرا دل کرتا ہے خان صاحب سے جا کے پوچھوں کہ خان صاحب آپ جب انٹریوز کے اندر یہ بات کہتے تھے کہ جناب میں نے آپ کو یاد ہے کہ خان صاحب نے یہ آن ریکارڈ کہا ہے کہ جی میں نے جب بندے پورے کرنے ہوتے تھے تو میں اسٹابلشمنٹ سے کہتا تھا یہ کہاں ہوا ہے انہوں نہیں یہ آن ریکارڈ بات ہے ہم نے بجٹ پاس کرنا ہوتا تھا تو ہم ان سے کہتے تھے تو یہ جی یہ یہ بالکل یہ جس طرح بھی تھوڑے تھے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا یہ بندے پورے کرنے کی خاطر جو حرکتیں ہو رہی ہیں یہ اس طرح کی حرکتیں اس وقت بھی ہو چکی میں ہیں یہ خان صاحب کے دور میں ہو چکی میں ہیں صادق سنجرانی کے خلاف جب طریقہ دم اعتماد آئی تھی چودہ بندوں نے فلپ مار دیا تھا اچھا وہ چونکہ ہیڈن ووٹنگ تھی پتہ نہیں لگا چودہ کڑے کے ساتھ سارے ایک دوسرے کو شک کی نگاستے دیکھ رہے تھے لیکن یہ کاروے خان صاحب کے دور میں ہو چکی اور اس وقت شام کو تمام پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ نا ان کی بتیسیاں باہر تھی کیا کیا زبردست میں نے کام کیا کیا اس وقت کی فوج نہیں تھا اس وقت کی اسٹیبلیشمنٹ نے یہ سب کچھ کر کے دیا تھا بزنجو صاحب نے جو ہے وہ آن ریکارڈ کہا تھا کہ یہ سارا کوئی جنرل فیض نے کروایا انہوں نے کہا تھا یہ بہرحال اب خان صاحب سے کوئی جا کے پوچھے خان صاحب جب آپ نے نمبر پورے کرانے ہوتے تھے تو وہ کیا آپ کے پاس اسٹیبلیشمنٹ آکے دروازہ کٹ کر آتی تھے خان صاحب بندے کٹ رہے ہیں سانہوں کن کرو ابھی ہم پورے کر دیتے ہیں وہ کہتے تھے آکے یا آپ ان سے کہتے تھے یہ تو آپ ہی کہتے تھے نا یہ کام تو آپ ہی کہتے تھے ان سے تو ایسا نہیں ہے کہ برا برا جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے فوج اپنی مرضی سے کر رہی تھی اس وقت اور اچھا اچھا جو ہے وہ سارا کچھ خان صاحب اپنی مرضی سے کر رہے تھے اچھا برا جو کچھ بھی ہوا اس میں آپ دونوں برابر کے شریک تھے اور اس وقت کی اسٹیبلیشمنٹ اور آپ برابر کے شریک تھے جس کو آپ لوگ ایک پیج ون پیج کہتے تھے یہ سیم پیج آپ کے لانڈے لپارڈے ٹی وی سکرینز پر بیٹھ کے کہتے تھے یہ جو سیم پیج بنا ہے یہ جو باجوہ ڈاکٹر آئین ہے یہ جو فیف جنریشن وار ہے اور یہ جو ہائیبریڈ نظام ہے اسی سے ملک ترقی کرے گا یہ سارا کچھ وہ ہی تھا آپ جس سے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا این ایف نے کیا کیا مجھے نہیں پتہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی متی اللہ جان کو جب اٹھایا گیا تو اس کو چھڑوایا اچھا خان صاحب جو ہیں وہ خود پک اپ ٹرک کے اوپر بیٹھ کے جا کے چھڑوا کے آئے تھے رہے ہیں وہ بن کے انہوں نے وہ اوپر جو ہے وہ ڈالے کے اوپر جو ہے وہ سٹین گن رکھی رہی اور جا کے اس کو چھڑوا کے لے کر رہے تھے کازی فائی صاحب کو لانے کے لئے سر تو کوشش کی جاری ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہے ہیں انتخابی فراڈ کو تحفظ دینا چاہتے ہیں نہیں آئینی ترمین کازی فائی صاحب کو لانے کے لئے کی جاری ہے ملک میں جمہوریہ تو ہے ہی نہیں بیس سے کم نشستوں والی جماعت کو پارلیمنٹ میں جب بٹھایا گیا تو جمہوریہ تو وہیں ختم ہو گئی آج میڈیا پر پابندی ہیں اور ججز کو دھمکایا جا رہا ہے پارٹی کو سٹریٹ موومنٹ کے لئے تیار کر رہے ہیں اچھا یہ اب جو خان صاحب یہ جو باتیں کر رہے ہیں کازی فائی صاحب کے حوالے سے اور یہ بیس نشستوں میں بیس نشستوں کا خیر مجھے نہیں پتا لیکن یہ جو کازی فائی صاحب کے لانے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں یہاں پہ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں یہ تو میں نے بھی تھوڑی سے پہلے اب یہی کہا ہے کہ حکومت کا وہ موڈ یہی ہے کہ تھوڑا جو اور چاہیے دسان تھوڑا سا اور تھوڑا کازی فائی صاحب ہمیں تھوڑا سا اور چاہیے ہیں سمپل اتنی سی بات تو یہ جناب دیکھیں اب تک کی اپ ڈیٹس نہیں کل جو ہے وہ یعنی کہ اتوار والے دن اب یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے تمام پارٹی کے اتحادی جو رہنما ہے ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ جناب اسلامباد میں رہنا ہے پاہوے جو مرضی ہو جائے آپ نے نہیں نکلنا اب لیٹس سی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ